اور یہ ہے جناب ایم سی جی کے باہر کا ماحول جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کبھی سارے لوگ آ رہی ہیں پارٹی ہوں نہیں ایک منٹ سب سے پہلے بننا چاہیے ماحول نہیں اب ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم لوگے والی ویڈیو شروع کریں آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہو اور یہ والا چہرہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو تو زرہ سبسکرائب کے بٹن کو زور سے دباؤ اور ایسے کر ہی دیا ہے تو لائک بھی دباؤ اور اس ویڈیو کی لائک کا ٹارگٹ ہے صرف پانچ سو لائک صرف پانچ سو لائک لائک دا باتو جلدی سے اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو جا فٹو فٹ پارٹی ہوں آپ لوگ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے آپ لوگ کینیڈا گئے تھے باجی کے ساتھ آج آپ لوگ جانے بارے ہو ملبرن ایم سی جی سب کو پتا ہے کہ پاکستان ہار گیا انگلینڈ جیت گیا سب کچھ ہو گیا لیکن وہاں پہ جو محول دھانا وہ محول آپ لوگوں کو کون دکھائے گا نہیں میں نہیں دکھاؤں گا ایک ہیرو دکھائے گا ہیرو ہے آل دا وے آسٹریلیا کے اندر جس کا نام ہے خزر اور پارٹیو یہ ہم آلماس پہنچ گئے ہیں اور اب ہم آپ کے لے کے جائیں گے ایم سی جی کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ باہر کیسا محول ہے آئیو پھر اور یہ ہے جناب ایم سی جی کے باہر کا محول جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کبھی سارے لوگ آ رہی اور جیس سے کہ سلمان بھائی آپ دیکھ رہے ہو اور میرے خیال میں پارٹیاں بھی دیکھیں گی کہ جناب محول ایسا ہے کہ ہر طرف ما شاہ اللہ ایم سی جی میں آج چلے گا تو پاکستانیوں کا سکہ اور کچھ میں انشاءاللہ میرے دوست بلا رہے ہیں اور ہم تھوڑا سا ہو رہے ہیں لیٹ تو امیر یہ ہے کہ ہم جلسی جلد پہنچیں گے اور یہ شوٹ النا شروع ہے اندر ملتے ہیں آپ سے اچھا نورملی جب آپ کہیں پہ بھی دنیا سے بیٹھ کے ٹی وی پہ لیپ ٹاپ پہ فون پہ کبھی بھی میچ کی تیاری شروع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پریپریشنز ہوتی ہیں کچھ پانی رکھ لیا پاپ کون رکھ لیا کوئی سناکس لاکھ رکھ لیا دوستوں کو فون کر لیا بلالیا اسی طریقے سے میچ کی پریپریشنز جو سٹیڈیم کے اندر ہوتی ہیں وہ چیک کرو ترہے ہیں موسیقی ہونے سے پہلے اتنا پیارا لمحہ آیا جو خضر بھائی نے ہمیں دکھایا بہت سارے لوگ پاکستان کا حسین جھنڈا پکڑ کے پورے ایم سی جی کا چکر لگا رہے تھے آہ 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 مطلب جذبہ حب الوطنی اندر سے یوں پڑک کر کے باہر آ گیا میرا تو موسیقی دیکھو جو ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زوم کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا پلیئر ہے کس نے بال ماری کیا کیا بہت سارے اس پر افیکٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا فیل ہوگا آپ لوگوں کو کہ جیسے آپ لوگ اس ٹیڈیم کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہو اور ابھی ابھی شروع ہوئے میچ اور موسم کی جو ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے کہ اللہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے تو بادل تو تھے ایم سی جی کے اوپر بھائی موسیقی 44,951 سبسکرائبرز مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ کے بتاؤ کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو نیچے کتنے سبسکرائبرز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ذرا لکھ کے بتاؤ کومنٹس کے اندر آٹ اف نو ویر اقدم سے سبسکرائبرز بتانے کا ریزن پر دیکھ ہے ایم سی جی کے اندر اس وقت 80,642 لوگ موجود ہیں تو اس کے آدھے مطلب آلموسٹ آدھے سے تھوڑے سے زیادہ 44,000 پارٹیاں ہیں ہماری سوچو اگر یہ آدھے سٹیڈیم ہمارے سبسکرائبرز ہیں سوچو کہ کتنے ہوتے ہیں 44,000 واؤ اور فیس بک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو وہاں پہ تو اللہ کے شکر ہے ہم 70,000 پلٹا چکے ہیں مطلب یہ ادھر تقریباً دس اک ہزار ہی کم ہوں گے ورنہ اتنے تو سبسکرائبرز اللہ کے شکر اللہ تعالی نے ہمیں دے دی ہیں الحمدللہ پارٹیوں I love you سرمان بھائی سرمان بھائی دعائیں چاہیے پارٹیاں کو دعائیں کریں خزر بھائی دعا کی تب ہی تے فخریاں ہا رہے ہیں ورنہ وہ ایک ٹیم ایسی بھی گزری ہے جو بلکل ایک وکیڈ بھی نہیں لے سکی تھی کچھ ہوا تھا نا ایسا کچھلے دنوں بہت کوئی چل رہا تھا گریس و ریس بھائی ہر میچ میں چار لوگ ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو نظر آتے یا آتے ہیں ایک نے عربی شماغ پینا بہتا ہے ایک نے وہ جھنڈا لگایا بہتا ہے پاکستان کا اور ایک ہلک بنا بہتا ہے پاکستانی ہلک اس طرح سے اور چوتھا بندہ بھی اسی طرح سے کوئی پاکستان کا جھنڈا بغیر لیا بہتا ہے خزر بھائی نے ہمیں وہ اسپارٹ کر کے اکپر سے دکھائے کہ بھائی یہ ہیں وہ لوگ اور یہ اصل وہ لوگ ہیں چاہے پاکستان ہارے یا جیتے ان کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے ہمارے وہ کوئیٹی سینل والے ساکتار میں وہ سوکیل والے بائی شاہد اور ایک جو ہلکہ بہتا ہے وہ تقریبن ہر میچ کے اندر ہی آئے ہوتے ہیں اچھا جب ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کوئی بولر چینج ہوتا ہے یہ بیٹس میں آؤٹ ہوتا ہے تو دوسرا جا کے واپس آتا ہے ہمارے پاس تو بیچ میں ایڈ شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے بیٹس میں آؤٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی کوئی ڈی موٹیویٹ شکل بنا کے اور بیٹ کو ہلاتے ہو جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو بڑا زوم کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ شوٹ لیا کیسے جاتا ہے چیک کرو ذرا آؤٹ ہونے کی بات ہو گئی تو یہاں پہ پاکستان کی بیٹنگ ہو چکی ہے ختم ہمارے پارٹیوں کو بتانا بھول گیا ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں سالے ہم لوگوں کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دعا کریں کہ ہمارے کام پہ ٹانگ نہ باند ہو جائیں پر آم بہت ہی جائیں گے را ہم اپنے جاتا ہے ایسی دوہر پاکستان میں یہاں ہے یہاں ہے یہ ورڈ کا فیچر ہے لیکن یہ ہم تو پاکستانی امید تو ہم آپ نہیں رکھیں گے ہم جوایا ہے آپ کی پارٹیوں کو یہاں پر لے کر ہیں ہم کو بکھا رہے ہیں مجھے 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 دعا کریں اللہ کریں یہ جو پاکستان ہے یہ سب سے اوپر آج اوپر کافتیز ہے انشاءاللہ اچھا اس کے بعد جب میل ورنڈ میں رات ہو گئی تو پھر زبردست قسم کا ایک لائٹ شو ہوا اسٹیڈیم کے اندر ہی مطلب مجھے یہ دیکھ کے دل کر رہا تھا کہ بھائی میں بھی اگر اس وقت اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوتا تو کتنا کوئی لیول کا فن کر رہا ہوتا لیکن کوئی بات نہیں خذر بھائی ہے نا آرے آفریدی بھائی کی جو انجری ہوئی تھی نا وہ ایک کیچ پکڑتے ہوئی تھی اور میں نے یہ سنایا کہ اس سے پہلے بھی ان کی نئی انجری تھی لیکن وہ کیچ پکڑتے ہوئے ان کی انجری ہوگئی اس کی وجہ سے وہ آخری آور نہیں کر سکے وہ آئے آنے کے بعد انہوں نے ایک بول کرائی لیکن لڑکھڑا آئے اور جا کے بیٹھ گیا لیکن وہ بیٹھنے کے بعد ان کے چہرے کے اوپر افسوس تھا نا وہ اس وقت فیل کیا تھا وہ ایسا ہورا تھا کہ نہیں یار نہیں تھوڑا سا ایک حمد کا وہ ہو لیکن ظاہر ہے اس بندے کی حمد اس نے کی تھی لیکن وہ نہیں کرا سکا بول شاید ہارنے کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفریدی بھائی انجرڈ ہو گئے تھے کوئی بات نہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ اب اگن وہی بات ہے کہ یہ چیز ہم نے تی وی پر دیکھنی ہے لیکن وہاں پہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے جو لوگوں کا وہ تھا کیا ہوا کیا ہوا آپس میں دوسرے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا ہمیں ٹی وی پر چل گیا نہ کہ انجرڈ ہو گئے لیکن وہاں پہ لوگوں کو بیٹھے ہوئے نہیں بتا چل رہا ہتا کہ وہ کیا ہے تو وہ بالکل آپس میں دوسرے کو بتا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو بالکل ایسا ہی سیند چل رہا تھا وہاں پہ بھی انچوں نے کھنٹی کو چھو گیا ہے ہمیں نہیں آری چاہاں لیکن کھنٹی کو کھنٹی کیا ہے اس کا پہر مر گیا ہے پیٹی کا پیٹی کا پاؤں مر گیا ہے سلمان بھائی دعا کرے اس کی بہت دور کا انہیں برو اس کو نین میں پہلے بھی انجری ہوئی اس کے نین میں پہلے بھی انجری ہوئی اس کے پاؤں پہ لنگی ہے ہلکی سی بوجھ پیسے یہاں پہ تو بھائی ہمارے آسلے بھی ٹوٹ گئے بلکل بس برابر ہو گیا تو محول کے بس ٹھیک ہے اب تو ہارنے والے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے ہار جاؤ لیکن ہار نہیں مانو ٹھیک ہے نا مطلب گیم ختم ہونے دو ہار جاؤ لیکن پہلے سے ہار نہیں مانو کہ نہیں بھائی ہم تو ہار جائے بھائی ہم یہ وہ نہیں آخر تک سپورٹ کرو کوئی بات نہیں ہار جیت لگی رہتی ہے لیکن آخر تک سپورٹ کرنا چاہئے دل کے ارمہ آسلوں میں بے گئے تو میری طرح سے آپ کو بھی معذرت ہے پارٹیوں کو بھی معذرت ہے میں نے اپنی طرح سے بری کوشش کی آپ کی دعائی کو چاہییں کہ شاید ہم لوگ دیتے ہیں لیکن وہ کوشش نہ کام ہوگی یہاں پہ میں تہہ دل سے خزر بھائی کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خزر بھائی اتنی تف صورتحال میں اتنی پریشر والے میچ میں بھی آپ نے ویلوگ کا خیال رکھا اور پارٹیوں کے لئے اتنی زبردست شوٹس لے کے بھیجے تینکیو سو ویری مچ جزاکاللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تافیت کے ساتھ لمبی عمر دے اور جب بھی ایسا کوئی ایونٹ ہو آسٹریلیا کے اندر ہمیں وہ کون دکھائے گا آپ دکھائیں گے پارٹیوں آپ دیکھیں اب آم آ رہی ہے ساری بھائی جذبات سے ہو گیا باہر آؤٹ آف ہو گیا کنٹرول ٹھیک ہے اب مسلمان بھائی بہت ہی ہے کہ ہمت نہیں ہے پرنائی ہمارے اندر ایسا کوئی جذبہ بچا ہے کہ کوئی پاکستان پاکستان کے نعرے لگائیں ٹھیک ہے کوئی شوہر بگڑا ڈالیں ایسا یقین منوں کچھ نہیں بچا تھاگ گئے ہیں بہت نعرے مارے ہیں بہت کچھ کیا ہے انگلینڈ نے اچھا کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے ایک ٹیم نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے لیکن پاکستان نے اوبرال بیٹنگ اچھی نہیں کیسا اور فیلڈنگ میں اینڈ بے آگے تھوڑا سا گندہ جاتے جاتے خیزر بھائی نے اپنے دوستوں سے پوچھا اب اس میچ کے بارے میں کہاں ہارے ہم یار سکور نہیں ہوا آخری چار عوروں میں صرف اٹھاراں کیا سے کچھ براہ ہیں چار عوروں میں بے آنے سms میں بہت بڑی بہت ہی برے darf اب ہم چلتے ہیں بھائی سلمان بھائی دوکھو ہے بھائی بیٹھو گاڑی چلو پارٹی میں ہمیں یہاں پہ ہم لوگ ویلوگ کو ختم کرتے ہیں چھوٹا سا ویلوگ تھا ہم خود تو ایم سی جی نہیں جا سکے لیکن ہم نے کہا کہ خیزر بھائی کی آنکھوں سے آپ لوگوں کو دکھا دیں آپ لوگ تو جا سکتے ہو نا مطلب یا مطلب ایسی کیا خیزر بھائی ہے نا ہم آپ پہ تو خیزر بھائی تینکیو سو ویری مچ جزاک اللہ خیر اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آباد رکھے شادباد رکھے اور ہاں بھائی آپ لوگ بھی خیزر بھائی کا کمنٹس کے اندر تھنکس کر دو کہ خیزر بھائی نے اتنی ایفرٹ کی ہم لوگوں کے لیے اور ہمیں دکھایا لے جا کے کہ ایم سی جی کے اندر گیم کیا چل رہی ہے صحیح ہے نا اپنا بہت سارا خیال رکھنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا موسیقی